سلام علیکم جی میں ہوں ماری علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل زارہ قاسمی کو مہدی علی قاسمی کے گھر کب واپس پھیجا جائے گا جج کی اہم ریپورٹ بچی اپنے والدین سے مل کر خوش تھی زارہ قاسمی کو امپروفمنٹ کے لیے جلد از جلد مہدی علی قاسمی کے حوالے کیا جائے زارہ قاسمی نے جج کو اپنے گھر واپس جانے کے حوالے سے کیا بتایا بچی کے مستقبل کا فیصلہ جو ہے وہ دو ریپورٹ پر اس وقت محصر ہے دو ریپورٹ جو ہیں وہ فیصلہ کرے گی کہ بچی جو ہے وہ کہاں پر زیادہ محفوظ ہے بچی کو کہاں پر جانا چاہیے اور جو زہیر نیکسز کوشش کر رہا ہے وہ کس حد تک کامیاب ہوں گی انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ سامنے خبریں آ جائیں گی ابھی ریپورٹ جو ہے الحمدللہ بہت اچھی ہیں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ زارہ کازمی کے گھر واپس جانے میں اگر کوئی سب سے بڑی رکاوٹ ہے تو وہ زہیر نیکسز ہے یقین کریں کہ یہ ایسی رکاوٹیں ڈال رہے ہیں جیسے کہ یہ اب ان کا مقصد حیات بن چکا ہے کہ بچی کسی صورت والدین کے ساتھ نہ جائے اور اس سے پہلے کا جو محرلہ ہے کہ بچی والدین سے کسی صورت نہ مل پائے اور زہیر ملاقات کر لے بچی کے والدین سے ملاقات کے بعد بہت ساری چیزیں بے حد کلیر ہو چکی ہیں کہ بچی جو ہے وہ اپنے والدین کو اپنی بہنوں کو جو ہے وہ مس کر رہی ہے اور واپس اپنے گھر جانا چاہتی ہے جہاں سے وہ چھ مہینے سے دور ہے زہیر نیکسز کے اکر میں بات کروں تو پوری کوشش ہے کہ جی جھوٹی خبریں اڑائیں جھوٹی ریپورٹنگ کریں کہ اس کو خراب کریں کذابہ اول بٹھائی ہوئی ہے وہ آ کر بکواس کرتی ہے جھوٹ بولتی ہے اور اتنی وحیات قسم کی کہانیاں سناتی ہے جس پر میں کہتی ہوں کہ کوئی بھی یقین نہیں کرتا اور ان کی ساری جو تدبیریں ہیں وہ دھری کی دھری رہ جائیں گی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب فیملی کورٹ کی جج اپنی ریپورٹ عدالت میں پیش کرے گی سندھائی کورٹ میں پیش کرے گی تو یہ ٹکا سا موہ لے کر رہا جائیں گے دھوڑا سا بتاؤں کہ یہ وہی جج سائبہ ہیں جب مہدی کا اکمی فیملی سے ملاقات میں وہ سل سل جو ہے وہ پانچ گھنٹے تک وہاں پر موجود رہی ہیں جج سائبہ نے پوری ملاقات کو اپنی آنکھوں سے وٹنس کیا ہے دیکھا ہے ماں باپ کا دھڑپنا دیکھا ہے بیٹی کا دھڑپنا بلکنا دیکھا ہے چھوٹی بہنوں کا رونا پیٹنا دیکھا ہے اور انہوں نے نوڈز بھی لیے ہیں کہ اس کو کس طرح سے سارے معاملات کو دیکھیں اور جو انیلیسز آئے گا جو انیلائز انہوں نے کیا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اب وہ اپنی ریپورٹ جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ میں پیش کریں گی یہ ریپورٹ اس لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے بہت اہم ہے کیونکہ جس سائبہ کا تعلق جو ہے وہ فیملی کورٹ سے ہے اور وہ ایسے معاملات اس طرح سے رشتوں کو ٹوٹنا اس طرح سے بچیوں کو ورگلا کر اگوا کر کے لے جانا بعد میں بچیوں کی زندگی جو ہے وہ کس طرح سے برباد ہوتی ہے بچی کس طرح سے والدین کے پاس جانے کے لئے روتی ہیں اور ایسے سارے معاملات وہ ڈیلی بیسز پر دیکھتی آ رہی ہیں چھوٹے بچے بروکن فیملیز مینٹل ٹراما کی شکار جو کم سے ان بچیاں ہیں بچے ہیں ان کو یہ تڑپتا ہوا دیکھتی ہیں تو وہ بڑے سنسٹیو ہوتے ہیں اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں اور ان لوگوں کو پتا ہوتا ہے جو جس سہبان ہوتے ہیں فیملی کورٹ سے ان کو پتا ہوتا ہے کہ رشتے کترے امپورٹنٹ ہیں اور کیا چیز جو ہے وہ بچوں کے لئے ضروری ہے کیا چیز فیملی کے لئے ضروری ہے اچھا جی فیملی کورٹ میں آپ کو پتا ہے کہ جی اس طرح کے روز معاملات آتے رہتے ہیں اور یہ تمام باتیں مدنظر رکھتے ہوئے جس سہبانے زارہ کازمی کی اپنی فیملی سے ملاقات کو ریپورٹ کرنا ہے پانچ گھنٹے تک مسلسل پانچ گھنٹے تک انہوں نے اس سارے معاملے کو ویڈنس کیا مدنی کازمی کا کہنے ہے کہ جس سہبہ تمام وقت وہاں پر موجود رہی اور انہوں نے سب کچھ نوٹ کیا یہ بہت چدہ خوش آئند بات ہے کیونکہ جج کی ریپورٹ کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا مدنی کازمی کی اپنی بیٹی سے ملاقات اور اس کے بعد زہیر جو نیکسس ہے اس کا سل ایک دم سے گرم ہو جاتا ہے حد کروس کرنا شروع کر دیتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ بچی کی ملاقات جو ہے مزید نہ ہو کیونکہ ایک ملاقات میں جو ہے وہ سرد جو چیزیں ہیں یعنی کہ پتھر میں کہتی ہوں کہ وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے برپگلنا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ انہوں نے تو کہانیاں کچھ اور سنائی تھی لیکن جب والدین وہاں پہ جا کے جس سہبہ کی موجودگی میں ویٹنس کرتے ہیں تو وہاں پہ تو کچھ اور کہانیاں تھی اچھا جی انہوں نے کہا تھا کہ بچی والدین سے ملنے سے انکار کر چکی ہے انہوں نے کہا کہ جی بیدی کاغمی چائل پروڈکشن سینٹر کے باہر مسلسل جو ہے وہ کھڑے رہے گھنٹوں ان کو انتظار کرنا پڑا بچی نے کہا میں نے نہیں ملنا بچی زہیر زہیر پکارتی رہی بچی سے ملاقات جو ہے وہ کہتی ہے کہ زہیر کی موجودگی میں اپنے والدین سے جو ہے وہ میں ملاقات کروں گی زہیر کو لے کر آؤ وردہ میں اپنے والدین سے نہیں ملوں گی بچی نے جو ہے آئندہ صرف زہیر سے ملنے کا کہا اور کہا کہ میرے والدین آئے تو کہہ دو کہ میں ان سے ملنا نہیں چاہتی بچی مہدی علی قاظمی کے گھر یعنی کہ اپنے گھر واپس نہیں جانا چاہتی وہ جانا چاہتی ہے لاہور اپنے شوہر کے گھر اور ایسی بہت ساری فضول قسم کی باتیں ہیں ایسی باتیں ہیں جس کا کوئی سر پاؤں نہیں یقین کریں میں کہتی ہوں کہ آپ کس طرح سے جھوٹ بول لیتے ہیں آپ اتنا جھوٹ کیسے بول لیتے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ جی فلانے پیسے کھائی ہیں کبھی کہتے ہیں میزی علی قاظمی جو ہے وہ پیسے کھا رہا ہے کبھی کہتے ہیں کہ جو جبران ناصر ہے وہ قادیانی ہے اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ جو ہے فنڈنگ لے رہا ہے وہ قادیانیوں سے باہر کے ملک کے سر فنڈنگ لے رہا ہے ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں یقین کریں کہ اسے کسی کی ذات پر کوئی فرق نہیں پڑتا صرف اور صرف آپ لوگ اپنے آپ کو لوگوں کی نظروں میں گرارے ہوتی ہیں کیونکہ جو سچ ہوتا ہے وہ چھپتا نہیں ہے وہ نظر آ جاتا ہے چہروں پر نظر آ جاتا ہے اس طرح سے ڈھٹائی سے گند گھولنا کسی کی قدار کشی کرنا کسی کی ماں بھیل بیٹی ماں باپ کیسے ہیں جو اپنے بچوں کی اس طرح کی گندگی کہ کسی کی بیٹی پر الزام لگا دینا کسی کی بیٹی کو گندے الفاظ سے جو ہے وہ پکارنا شرم کا بقام ہے میں کہتی ہوں پاکستان جو ہے پوری لانت ڈالتا ہے اور وہ لانت آپ لوگوں کے چہروں پر نظر بھی آتی ہے ابھی بھی وقت تیسو در جائیں اچھا جی انہوں نے ایسی بہت ساری فضول باتیں کی لیکن عوام جانتی ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے اور جھوٹ بولنا ان کی فطرت ہے اور ویسے ہی میدیلی قاظمی پر بھی انہوں نے بہت سارے الزامات لگائے تھے فرق نہیں پڑتا انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی بچی جو ہے اس کو جنسی طور پر حراسہ کیا جاتا ہے کون کرتا ہے میدیلی قاظمی اس تک فیرولا اچھا جی لیکن بچی نے ملاقات میں اپنے باپ کو بابا I love you and I really miss you کہہ کر ان کا استقبال کیا اس سے بڑے الفاظ نہیں جو لوگ وہاں پر موجود ہیں انہوں نے اس کو وٹنس کیا ہے اور یہ خبریں جیسے ہی ان تک پہنچتی ہیں کہ بھائی ہم تو اس باپ کو گندہ گر رہتے ہیں ہم نے تو اس باپ کو جو کہ سیسا بلائی دیوار کی طرح کھڑا اس کو توڑنے کی کوشش کی بچی ان کو کہتی ہے کہ جی I love you I miss you تو یہ ایک دم پاگل ہو گئے ان کے ارمانوں پر جو ہے وہ پانی پھر گیا رہی صحیح کسا جی فیملی کورٹ کی جز صاحبہ کی رپورٹ انشاءاللہ تلہ پوری کر دے گی دوسری رپورٹ جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ ہے سائیکولوجسٹ کی رپورٹ جس میں بچی کے جو ذہنی بچی کو تشدد کیا گیا ہے بچی کو جو ڈامجز ہیں اس کا اندازہ لگایا جائے گا کہ کس حد تک بچی کا ذہن جو ہے وہ متاثر ہوا ہے بچی کی عمر اتنی زیادہ نہیں ہے چودہ سے پندرہ سال کا بچہ جو ہے وہ مائنر تو ہوتا ہی ہوتا ہے لیکن ذہن جو ہے اس کا بڑا ہی معصوم ہوتا ہے اس کو پختہ ہونے میں ٹائم لگتا ہے تو جب اثر انداز ہوتا ہے تو بہت ساری چیزوں کے اثر جو ہے وہ پھر آخر تک رہتے ہیں اچھا یہ دون رپورٹ کی بنیاد پر عدالت جو ہے وزارہ کازمی کے مستقبل کا فیصلہ کرے گی لیکن یہ بات تو کنفرم ہے کہ جی بچی کی جو بہترین کفالت ہے بچی کی بہترین پرورش جو ہے وہ والدین سے زیادہ کوئی اچھی نہیں کر سکتا یہ ہم بھی جانتے ہیں آپ لوگ بھی بچوں والے ہیں آپ لوگ بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنے بچوں کو جو ہے وہ ان کی پرورش کرتے ہیں اور پیرنٹس کا کتنا رول ہوتا ہے دونوں ماں باپ کتنے ضروری ہوتے ہیں تو یہ تو ان کو اپنے گھر میں ہی یہ ساری چیزیں میسر آ سکتی ہیں بچی کے لیے بہترین جو ہے گھر وہ اس کے والدین کا گھر ہے خصوصا ایسی بچی جسے اغوا کیا گیا ہے جس کو برگلایا ہے جس کو چھوٹی عمر میں جو ہے وہ بتا نہیں کس کس ٹراما سے گزرنا پڑا ہے کس طرح سے جنسی زیادتی کی گئی ہے کس طرح سے منشیات دی گئی ہے کس طرح سے بچی جو ہے وہ ایک ٹراما میں رہی اور کس طرح سے والدین کے خلاف اتنے بڑے بڑے الزامات لگائے کہ والد جو ہے وہ جنسی طور پر احراسہ کرتا ہے تو عدالت کی جو سارے مزاج کو دیکھ کر لگتا ہے کہ جی زہرہ کازمی کو جلد انشاءاللہ والدین کی حوالے کر دیا جائے گا اور زہیر سے ملنے کی پرمیشن تو کسی صورت نہیں ملے والی اور انشاءاللہ بچی ایک نئی زندگی کا آغاز کرے گی اور میں جانتی ہوں کہ پورا پاکستان بچی کو نئی زندگی کی شروعات میں جو ہے وہ مدد کرے گا کیونکہ ایسے بچوں کو جو ہے ہم سب کی بہت ضرورت ہوتی ہے اور جو زہیر نیکسر سے ان کا آخری ٹھکانہ جیل ہے پاگلپن کے دورے پڑھنا شروع ہو چکے ہیں لاہور میں کذابہ اول کو اس ویسلی کے بات جی کسی زہیر کو لوگوں کی کمسن بچیوں کو ورگلا کر اگوا کرنے کی جو ہے ہمت نہیں ہوگی آپ کی بچیاں ہماری بچیاں محفوظ نہیں ہیں اگر اس طرح کے درندے جو ہیں باہر موجود ہیں جو بچی کو باپ کے سامنے لاکے کھڑا کر دیتے ہیں جو بچی سے باپ پر الزامات لگوانے کی کوشش کرتے ہیں اور بچوں کو ورگلا کر جو ہے وہ بیچ دیتے ہیں تو اپنے بچوں کو